اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو آئی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز یہ جو آپ پارٹ دیکھ رہے ہیں ویلوگ کا یہ پچھلے ویلوگ سے کنیکٹڈ ہیں بریزز کیفے سے واپسی پہ ہم لوگ آگئے تھے جوری مال ہمیں کھانا تھا کھانا تو یہاں کے فوڈ کورٹ سے کھانا کھائیں گے اور اس کے علاوہ اتائیف میں دوسرا دن کیسے سپنٹ کیا تھا وہ آپ اس ویلوگ پہ دیکھ سکیں گے اس ویلوگ کو بھی آپ انجوائی کریں گے اس کی سپسکرائبرز کیجئے گا اور اس کے علاوہ مجھے اس مال میں اور اس کے علاوہ بریزز کیفے میں اپنے سبسکرائبرز ملے تھے آپ سب سے مل کے مجھے بڑا اچھا لگا خاص طور پر آئیشہ آپ سے مل کے مجھے بڑا اچھا لگا تو بس میں پچھلے ویلوگ میں منشن نہیں کر سکی کیونکہ اس ویلوگ میں مجھے موقع ہی نہیں ملا بات کرنے کا تو بس بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کے سبسکرائبرز آپ سے خوشی سے اور بڑی رسپیکچر ملتے ہیں پیزا آرہ ہے آپ کے لئے بچے یہ تو ماما اور باپا کھانے والے ہیں آپ لوگ پہ ٹیسٹ کرو نا اچھا ہے یہ یہ سائفہ ہمارا ہے دیجو اور کل تو ہم لوگوں نے خوب انجوائے کیا ہے موسم بہت انجوائے کیا باری سوری تھی رات کو تھرمی بہت زیادہ تھی تو اب ہم لوگ نکل رہے ہیں گھومنے کے لیے تو چلیں پھر آج کا ویلوگ سٹار کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم لوگ کس جگہ کو ویزید کرتے ہیں اس ہوتیل سے تو ہمارا چیکن ہے اور بچے کہیں کہ ایک دن اور سپینڈ کرنا ہے تو ہم لوگوں نے شہلے بک کیا وہاں دیکھتے ہیں کہ شہلے جاتے ہیں یا پھر جدہ کیونکہ ہمارا آگے دو دن جدہ کا پلان بن رہا ہے شہلے فارم ہاؤس موبائل ہے جی ہے موبائل ہے اٹھا لیے ہمارا پلان بن گیا ہے روز فیکٹری جانے کا ہمارا پلان بن گیا ہے ویسے ہم لوگوں نے لاسٹ ڈیر بھی اس کو وزید کیا تھا لیکن وہ اور جگہ تھی آج ہم ایک اور روز فیکٹری کو ایکسپلور کرنے کے لیے جا رہے ہیں اصل میں ہمیں لینے وہاں سے پورفیوم اور روز ووٹر روز ووٹر وہاں پہ پیور ملتا ہے اور جو پورفیوم ہوتا ہے وہ بھی کمال کا ہوتا ہے پورفیوم فیکٹری کو کہتے ہیں اور آئی ٹائف میں دو تین یہ جگہ پہ ہے اور ڈیفرنٹ لوکیشن پہ ہیں ابھی جہاں ہم جا رہے ہیں وہ آلخادہ پہ ہے اس فیکٹری کا نام ہے راشد ال گھریشی فیکٹری مرلہ پہ ہے ہمیں آئی ہمیں آئی ہیں ہمیں آئی ہیں ہمیں آئی ہیں آوہ ہمیں آئی ہیں مریب پہ روز بینی ہے پرپل جکت ماما کو بھی پینک دریس پان کانا چیزا بات ام نوکم آجو بچو آجو پیم ملہ ہے پیور کیا دیزا نید چیز ہمیں cker تیکیو تاہی تیس کے کچھ تو اچھا ہے پھانی کا ہاں ریسنل پھانی ہے موڈا یہاں پر روزیو اچھی خوشبو آنے لگ گئی ہے اور یہ سب میں یہ روز کا جو وہ ایکسٹریکٹ ہے ان بوٹلز میں رکھا ہوا ہے پیچھے پلانٹ ہے اس کا ایسے آرک کشید کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں آرک کشید کرتے ہیں اسی طرح سے گلابوں کو منو من دبا کے اندر پھر ان کو آرک کشید کرتے ہیں ہمارا 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 ہے گلاب ایسے اس میں گلاب ہراغ ہو گیا کیوں وہ عرب ہوگیا؟ کتنا ایسے اس میں گلاب ڈالتے ہیں آپ آپ زیادہ گلاب ۔ پاندرہ سے سولہ ہزار گلاب اس sobie ڈالتے ہیں اب گلاب دکھان رکھا ہے اس سے بخار کھے سکینکڑے مزرب پانی نیچے رہ جاتا ہوگا اور وہ روز وارٹر پانی نیچے رہ جاتا ہوگا اور وہ روز وارٹر پاندرہ سو ریال درست میلی ملتا ہے اچھا پندرہ سوری آلکھر درست میلی ملتا ہے کیا سیزن ہے روزیز کا تقریباً دیر دو مہین چلی ملتا ہے اچھا پندرہ سولہ ہزار ایک سو بیس گرام ملتا ہے نہیں پندرہ سولہ ہزار پھول اگر ڈالیں اچھا پندرہ سولہ ہزار 32,000 سے کتنا نکلتا ہے؟ ایک سو بید کرام صرف ہے لیکن کم ہے؟ پورفیوم نکلتا ہے وہ کہاں نکلاوا رکھا ہے؟ یہ پورفیوم ہے یا پانی ہے؟ یہ پانی ہے تو پانی ہے، اس سے کل رات نکلتا ہے یہ پانی ہے جو نیچے رہ جاتا ہے پورفیوم نکلنے کے بعد یہ پانی مطلوں میں بار کے رکھ رکھتے ہیں اس کو بھی ضائع نہیں کرتے ہیں یہ دوبارہ ڈالتا ہے اس کو ہم چھوٹے پیپسی والے پوٹر میں نے سکتا ہے جو روز ووٹر ہوتے ہیں وہ کونس ایک ہے؟ یہ والے پہلا والے پوٹر میں اروس یہ والے بلکل بھی ہو رہے بلکل بھی ہو رہے چہرہ جلاتا ہے جیسے جلتا ہے جلتا ہے اگر پیور ہو تو چہرہ جلتا ہے استعمال کرنے سے ہاں وہ آئیز میں تو فیلنگ آتا ہے آئیز میں تو فیلنگ آتا ہے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں اس وقت یہ ساری بوٹلز اس میں روز ووٹر ہے پیور یہ بڑا پلانٹ ہے اس میں یہ تین لاکھ پھول ڈالتے ہیں اور اس میں پندر آزار کیونکہ یہ چھوٹا ہے اور شاید وہ ان کا جدید پلانٹ ہے تین لاکھ اس میں پھول ڈالتے ہیں پھر اس سے کتنا کم نکلتا ہے اور اسی طریقے سے یہاں پہ مختلف باغات سے پھول اکٹھے کیے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کا وزن کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان تمام پھولوں کو یہ لوگ سٹیمر میں ڈال دیتے ہیں اور پانی شامل کر کے اس کا ایکسٹریکٹ نکالا جاتا ہے اور جو پیور ایکسٹریکٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے اور اتنے زیادہ پھولوں کے بعد بہت ہی کم ایکسٹریکٹ نکلتا ہے اور یہاں پہ کافی فیمس بھی ہے وہ پورفیوم اور اس کے علاوہ جو اوپر والی لیئر ہوتی وہ تو پورفیوم میں استعمال ہوتی ہے جو نیچے پانی رہ جاتا ہے اس کو روز وارٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور جی ہمیں کافی انٹریسٹنگ لگا اس فیکٹری کو وزٹ کرنا اور یہ سب دیکھنا کہ کس طریقے سے روز پورفیوم نکالا جاتا ہے اور ابھی یہاں پہ اس فیکٹری کے اونر بھی آ چکے تھے اور ان کا جو پروسیجر ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے لیے یہ انٹریسٹنگ سا پروسیجر کور کر لیتے ہیں انٹریسٹنگ لگ رہے آپ کو اس فیکٹری کے سراؤنڈنگز میں یہ پورا گارڈن ہے جہاں پہ روزز اور مختلف پھلوں کے درخت بھی یہاں پہ ہیں تو اندر جا کے بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اس پورے گارڈن کو ایکسپلور کر سکتے ہیں اس گارڈن کے بارے میں کچھ انفرمیشن دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ یہ پھلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں ان پھلوں کے درخت اس گارڈن میں ہیں لائک رومان مطلب انار اور سیب اس کے علاوہ انگور اور خوبانی ان تمام پھلوں کے درخت اس گارڈن میں ہیں اندر پورا انہوں نے ماحول بنایا ہوئے ہیں یہاں پہ مجلس بھی ہے مطلب آپ یہاں پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جھڑنا بھی ہے اچھائی فان نے انار کا درخت ایکسپلور کر لیا ہے ذرا دیکھتے ہیں یہ رومان ہے یہ بیچ میں راستہ ہے اس طرف بھی سٹنگ ہے اور دوسری طرف بھی بڑا ہی خوبصورت یہاں پہ آرینجمنٹ ہے بیٹھنے کا یہ وہ اوگ رہا ہے انار ہے یہ یہ دیکھیں یہ ہے جی انار کا درخت اور مزید پھلوں کے درخت نو نو پومیگرانٹ اچھا خوبانی کا کون سا درخت ہے لگی بھی ہے چلو زرہ دیکھتے ہیں لگی بھی ہے اپریکوٹری یہ دیکھو یہ دیکھیں خوبانیاں لگی بھی ہے یہاں پہ میرپ کیا ہو گیا بچوں کو یہاں کیٹ بھی مل گئی بچے نا واسپ سے ڈر رہے ہیں یہاں پہ واسپ ہے درخت ہے نا درختوں کے بیٹھ بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے اس وقت دیکھنے والی جگہ ہے بچے یہ روز فیکٹری کو بھی وزٹ کریں اور اس گارڈن میں بھی اور یہاں پہ یہ شہتود کا درخت ہے یہاں پہ لگی بھی ہیں یہ دیکھیں لیکن یہ پکی بھی نہیں ہے بچے اس پہ ڈر رہے ہیں واسپ سے ابھی چلتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بچے ڈر رہے ہیں ڈرگن فلای سے تو چلتے ہیں چلو بچے چلو ایری وان کان میں چلو میرپ آسکر اردو بولنے میں مسروف ہے چلو آگی ڈرگن فلای یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلو چلو چلتے ہیں کنافے درخت ہے کنافے 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 ہاں واقعی میں سمجھیں کہ خوبانی بنی ہوئی ہے دور سے میں نے دیکھا مجھے لگا یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خوبانی کا درخت ہے کنافے لگا ہے چلو درخت پر کنافے کی پکچر اندر تک آپ ایسے آ سکتے ہیں ہاں یہاں پہ شاپ ہے جہاں سے آپ پرپیوم وغیر لے سکتے ہیں اس کو بھی ایکسپلور کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے بائے کرنے ہیں ہاں 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 اے 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 پریشنر بھی ہیں روز واتر بھی ہے ہے ریڈ ویڈی یہ پورپیوم ہچ ہے اور اس کی کیا پرائس ہے اوڈ سمیل ہے اس کی اوڈ ہے اس کی اوڈ سمیل ہے اچھا ہے پورپرویم یہ دیکھیں یہاں اچھا ہے والت وڈی اور ایک روز وارٹر دے لیتے ہیں ہم نے الگاہ سے روز وارٹر دیا ہے اور دو پورکرمز لیا ہے اچھا ابھی گرمی محسوس ہو رہی ہے آپ کو کھانا کھانے کیلئے ہیں اچھی گرمی آپ کو کھانا کھانے کیلئے ہیں اوکے ابھی ہم کھانا کھانے کیلئے ہیں ال بیت ال رومیت یہ ارابک ریسٹورانٹ ہے اور یہاں پہ محبت کا شاہکار ہاتھ پکڑ کے جا رہے ہیں جوڑا جو صدرہ کہے گی آپ ایسے کیونی کرتے ہیں میں اس طرح کی چوری باتیں نہیں کرتی ہوں ایسفان آپ رہ سے نہیں ہوئے جیسے پہلے سے یہ کہتی ہوں لیکن یہ تو نہیں کہتی آپ ان کی طرح ہاتھ آئیں جیزا ایسفان کی باتیں میں نے ایسا کبھی کہا ہی نہیں یہ چچوری باتیں ایسفان کر رہے ہاتھ ایسفان آج آپ ذرا چچوری نہیں ہو رہے ہیں ہم 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 دو سال پہلے آئے تھے میرپ کو یاد ہے میرپ کی ممیری بہت اچھی ہے ہم لوگ بیٹھتے ہیں کھانا اورڈر کیا ہے تو سکون سے کھانا کھانا ہم لوگ ٹائف کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں اور دھونڈ رہے ہیں اپنا شیلے ہم لوگ نے ٹائف کے شیلے بکرائے ہیں جنگل میں ہی لے کے جا رہی ہے اس وقت سٹرگل کر رہے ہیں تو گائز یہ تھا آج کا ویلوگ پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ and take care